اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ابھی میں زہر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور گرمی اتنی زیادہ ہوگی ہے نا بھائی کل پہلا روزہ ہے روزہ آئے نہیں ہے اور گرمیاں پہلے آگئی ہیں اور دروازہ کھٹ کر آتا ہوں کھلاو ہے دروازہ کھلاو ہے یار دیکھو چور کوئی آ جائے لوٹ کے چلا جائے ان کو کیا فرق پڑھنا ہے باپ کے پیسے ہیں نا جمی تمہارے پاپا کی آواز آ رہی ہے بوتل چھپاو بوتل چھپاو بوتل چھپاو ماما چھو لے نا پاپا کوئی بھی دے نا بیٹا ختم ہوگی ہے بوتل اپنے حصے کی دے دوں ختم ہوگی ہے ٹھیک ہے نا باپ کے لیے کچھ نہیں بچانا ٹھیک ہے پاپا ہم نے تو بچانے کا کہا تھا ماما ہی نہیں بچاڑی تھی کہتے ہیں پی لو شرم تو نہیں آتی جمی تمہیں دوسرا گلاس پی رہے ہو تم اور یہ آپ ایسے ہی خوشتہ کہہ رہے ہیں یہ ساری بوتل اور پیزا یہ پڑوسی دے کے گئے ہیں ہمیں ہاں ہاں پڑوسی دے کے گئے ہیں نا مجھے تو میں تو پاگل ہوں نا پڑوسی تمہارے پھوپو کے بیٹے ہیں پڑوسی کوئی میری پھوپو کے لڑکے نہیں ہیں یہ روٹیاں جو پڑی تھی نا باسی وہ سارے ہم نے بیچ کے تو یہ چیزیں منگائی ہیں جی جی پاپا میں گئی ہوں بار کبار کا توڑھا اٹھا کے واضح لگا ہی ہوں اتنے کبار بیچے ہم نے سارے جھوٹیں ہم نے بیچ دی ہیں اور وہ سب بیچ کے تو ہم نے بھی یہ سب چیزیں منگائی ہیں پاپا اتنے دس بوٹ تو آپ کے بیچے ہیں تو کباری نے مجھے دھپڑ مارے اور کہتا ہے یہ کڑپیا لے دے چل پھر میں اتنی ٹینسر میں آئوں پھر میں ماموں کو ساتھ لے گئے ہوں پھر میں گئی ہوں میں نے کبار والی کو کہا ہے بھائیہ بچے کو الو بنا رہے ہیں بدو بنا رہے ہیں کھوتا سب جو ہوئے اسے اس کو اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ہے ہی اللہ پاپا میں اللہ نہیں ہوں ٹیچر تو مجھے کہتی ہے سوڑ تو میں پیڑ سوڑ ہوا نا ہاں تمہاری ٹیچر کو شرم ہی آتی ہے ایسی باتیں کرتی ہیں کوئی سرم نہیں آتی ہے ان کو آپ لوگ جاتے نہیں ہیں وہ کہتی ہیں پیلو مجھے گالیاں دیتی ہے جھوٹ تھوڑا بولا کرو میں مو توڑ دوں گی تمہارا تمہارے سکول میں کوئی گالیاں نہیں دیتا مجھے کھانا دو جھوٹ پکڑ لیتی ہو کھانا دو نانو امی کے گھر جائیں گے جمی کی نانو کے گھر جا کے کھائیں گے جمی کی نانو کے گھر جا کے کھائیں گے وہ جو کھانا دیتی ہے نا مجھے پتا ہے تو کیا ہوگی کوئی بات نہیں آپ کو انسا چھوڑ دیتے آپ بھی تو مانگ مانگ کے ان کا سر ہی کھا جاتے ہیں اچھا چلو شاباش باہر آؤ چلتے ہیں پھر ہاں ٹھیک ہے جی بابا ہم نے بھی جانے ہیں ہاں میرے پہ حسان کرنا ہے بیٹا سکول جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور نانو کے گھر بھاگ کے جانا ہے انہوں نے چلو باہر چلتے ہیں کھانا شانا مجھے دیا نہیں ہے روزے آئے نہیں ہے پہلے میرے روزے رکھو آ رہے ہیں چلو گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں پھر جلدی آؤ بھئی پاپا ہم آ گئے ہیں بڑا حسان کی ہے بڑا حسان کی ہے چلو گاڑی میں بیٹھو شاباش پاپا میں آگے بیٹھتا ہوں پاپا پیل میں پیچھے بیٹھ گئے ہوں ہاں بہت احسان کی ہے پاپا پیل آگے مجھے اب باتیں سناتے ہیں نا اچھا کرتا ہوں نا تماشے لگائے ہوتے ہیں تم لوگوں نے اچھا اب یہ نانو کے گھر جانے کا پروگرام کیوں بنے ہے وہ نانو کی طبیت خراب ہے تمہاری بھی نانو ہیں واہ بھئی واہ اکل تو تمہیں بہت ہے نانو کی نا وہی بات کر رہی ہوں آپ بات سمچہ بھی کر رہی نا ویسے تو بڑے آپ فلسفی بنے ہوتے ہیں نہیں نہیں دیکھو اب تھوڑی سنسبل بات کیا کرو امینڈا تم تمہیں بتا ہے تمہارا شوہر اتنا سنسبل آدمی ہے اکل والا آدمی ہے سنسبل کی سپیلنگ تو سنائیں س ای ایم سم ایس ای بی ایل ای باہ ماشاللہ ماشاللہ پاپا جین ہوتا ہے وہ دیکھو سوپر کا ٹرک جا رہا ہے پاپا اس میں سے ہم کو سوپر لے دینا جو پاپا مجھ کو ایک دبا باش کوئی سوپر شوپر نہیں لے کے دینے شاوش چھپ کر کے باتے ہو پاپا لے دینے سموزہ ہی لے کے دینے چالو بھائی اب چلتے ہیں تمہاری نانو کے گھر یار گرمی اتنی زیادہ ہو رہی تھی کوئی جوز شربت وغیرہ لے لیتی میرے لیے ہاں تو بوتل تو آدھی بچی پڑی تھی آپ نے خود ہنی بین لکھرے کہہ رہے تھے اس وقت آپ غصے دکھا رہے ہیں غصے آئے میں بھئی یار ابھی لے کے دے دو ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہے نا ابھی آپ لے کے دے دیں ادھار کر لیں میں واپس گھر جاؤں گی جمی کی کتابیں بیچ کے آپ کے پیسے چکتے کر دوں گی نہیں نے ہیتنا احسان نہیں کیا کرو پہلے یہ بہت پڑھتا ہے نا اس کی اور کتابیں بیچ دو پاپا میں تو ابھی اپنا یہ نفاں بھی بیچنے والا تھا گلی میں بندے کے ساتھ ریٹ لگیا تھا دس اڑپے پاپا پیڑی وہ کہہ رہا تھا دو کہ تلہا اس کو پیل میں نے کہا ہے جال ابھی میں کیا دوں گا پیل میں نے کہا جال اس کو دلوالی بیس اڑپے بھی لے لے پھر مجھے کل واپس کر دیں کہہ رہا ٹھیک ہے پیل واپس پتہ نہیں کرے گا یعنی پھر میں کچھ اور بنیان میں واپس آگیا تک گھر میں اچھا اور ٹریسی آپی پیلا آپ کیوں نہیں آئی تھی میرے ساتھ سکول سے آج کے لیے آگی آپ میں تو سکول گئی نہیں تھی اچھا گئی نہیں تھی دیکھیں پاپا اس نے پڑھائی نہیں کرنی ہاں تو کیا پڑھائی کرتا ہے وہاں پہ جا کے کبھاڑیوں والے بزنس شروع کر دیتا ہے کل کوئی کپڑے اتار کے آ جائے گا پاپا میں آج کبھی اتار کیا ہوں پھر کل کیا پہن کے جائے گا پاپا کچھا بنیان پہن کے جاؤں گا میرے دوتے ہو مجھے واپس کر دے گا پاپا اتنے اپنے ادھے پین نے بھی تاری بیچ دی ہے ایک لڑکے کو پین بھی بیچ دیتا ہے جی باپا تو پیسے کدھا ہے مجھے تو نہیں دیئے تو نے پاپا سالے پیسے کیا آپ کو دے دوں آپ کو کدھے دے گا سارے پیسے آپ کو ہی دے دیں خود بچہ کچھ نہیں رکھے کمائی اپنی حق علال کی ہاں حق علال کی کمائیاں کرتا رہے گا ایک دن گھر کی ساری چیزیں جا کے بیچ آئے گا بیمان آدمی یہ بزنس والی میں سوچ ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا جی پاپا جے بزنس تاب آتا ہے نا بندی کو ہاں ہاں دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بزنس کیے ان کی سوچ ایسی تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ آتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ آتے تھے بیمان لوگوں بڑے تم لوگ بے شرمو کوئی تمیز حیاء شرم لحاظ کوئی کسی چیز کی قدر ہے تم لوگوں کو یا آپ اپنے بیوی بچوں کو لوگ لوگ بول رہے ہیں کوئی شرم حیاء آپ کو ہے جی پاپا ہم لوگ نہیں ہے ٹیک نا ہم آپ کے گھر گھر والے ہیں اچھا گھر والے ہیں یہ حساس ہو گیا تم لوگوں کو اچھا آپ کو بڑے حساس ہوتے ہیں باہر چیزیں کھا کے آ جاتے ہیں کبھی کس کے ساتھ نکلے ہوتے ہیں آپ جی پاپا آپ ہم کو لے کے بھی نہیں جاتے پیل ہم گھر میں چیزیں بچ بچ کے فیزے کارے ہوتے ہیں میں کیا کھا رہا ہوتا ہوں میں باہر جا کے کام کر رہا ہوتا ہوں دیکھو فیروز خان جا رہے جی پاپا وہ دیکھیں سفڑوز خان جا رہا ہے سفڑوز خان جا رہا ہے تجھے کیا تکلیف ہے جا رہا تو ڈیو کی بوتر لے دیں قسم سے ڈیو بڑی گرمی لگ رہی ہے پاپا ڈیو ڈیو نا پیا تو پیڑ کیا پیا پھر کیا جیا بیٹا پھر کیا جیا واہ واہ صحیح تماشا سرکس لے کے گھوم رہا ہوں میں اپنے ساتھ آپ کے تو خوش ہے نا چاہی چلے ٹکٹ لگائیں ٹکٹ لگائیں ٹکٹ لگائیں پیسے دے پیسے اچھا میرے پاس ابھی کوئی پیسے نہیں ہے پاپا وہ دیکھیں اوپر ایروپلین جا رہا ہے ہاں ہاں ایروپلین جا رہا ہے بھئی واہ بھئی واہ کیا بات ہے پاپا ہاں نا وہ دیکھیں نا ہماری نانو کا گاڑا آنے والا ہے ہے نا ماما اس طرح یہ والا ایروپلین ہم تمہاری نانو کی گھر کے اوپر سے گزرے گا دیکھنا جمی جی جی ماما یہ تو ادھری لینڈ ہوگا نا باس کرو تمہاری نانو ہے کوئی بیل گیٹس نہیں ہے پاپا وہ بیل گیٹس تو مار دے نا میری نانو تو آنٹیاں اوڑتے ہیں ہاں بہت کتنا ڈیفرنس بتایا بھئی کتنا ڈیفرنس بتایا پاپا میں جس دن چپ کٹ گئے نہ پیلو اس دن ویوز نہیں آئیں گا آپ کے اچھا کیا کیا ویوز کیا ہوتا ہے آپ کو کچھ بھی نکھا رہا سچی باتیں کر رہے کرنے دے بچے کو کرنے دیں دروازہ کھول اترو نیچے امینڈا میری طرف بار بار کیا دیکھ رہی ہے اتنا بھی خوبصورت نہیں ہوں اب میں یہ خلط فہمی آپ کی مو ہی نہیں دھویا وہ آپ نے مو تو دھولیتے سسرال آرہا بندہ ہوں تھوڑی ڈیش نہیں دکھاتا ہے بس کرو رہنے دو وہ تمہاری امی آگی امی نے دروازہ کھول دی ہے اسلام علیکم امی اسلام علیکم نانو امی والیکم سلام بیٹا خالہ جی بولو نانو کس کو بول رہے ہو آپ سنائیں کیا حال ہے سنائیں آپ کی طبیعت خراب ہے کپڑے دیکھ کے لگ تو رہا ہے خراب ہے ہاں بیٹا بہت سخت طبیعت خراب ہے یہ تمہارے نانا ابو کی مطلب خالو جان کی بنائن پہن کے گھوم رہی ہوں اچھا یہ گھاس بڑی لگائی ہے جنگل چنگل بنایا ہے گھر کے بعد ہاں بس گوڑیاں کرتی رہتی ہو بیٹا گھاس خود یہ اگ جاتی ہے میری طبیعت بہت خراب ہے دروازہ خود بند کر دو بیٹا ٹھیک ہے میں دروازے بند کرتا ہوں ہاں پھر آکے میرے پاؤں دباؤں کھانا نہیں بنایا آپ نے ہمارے لیے بیٹا میں بڑی عورت ہوں کیسے خانہ بنا سکتے ہیں آنٹی آپ بینہ کیا کرتی ہیں میں دروازے بند کروں شلو بھائی دروازے بند کرتے ہیں ہوئے ہوئے بڑے وزنی دروازے لگوائے ہیں آپ نے بیٹا تم بھی کیا کہو گے کہ میں اپنے داماد سے دروازے بند کر آرہی ہوں نہیں نہیں میں نہیں کہوں گا دروازے تو میں نے بند کر دی ہے اور آپ نے اسی ویسی لگوائے بھی ہاں بیٹا اسی لگوایا ہوئے ہیں میں نے لیکن صرف میری کمرے میں میں مانو والے کمرے میں تو وہ لات والا پنگھا ہے لات والا پنگھا نہیں ہے نا میں ادھر ہی سو گا اسی والے کمرے میں میں تھک کے آیا ہوں دیکھیں اسی والے کمرے میں تو بیٹا بس میں ہی سوتی ہوں ایک ہی چار پائی ہے اس میں دو ہاں جو اسی والے کمرے لگ رہے ہیں مجھے یہاں پر تو کوئی اسی نظر آرہا چلے بارل بیٹھتے ہیں ہاں پر آجائے کھانا مانا دیں مجھے ہاں بیٹا رکھو تمہیں دیتی ہو دال پانی دال پانی نہیں گوشت چاول دیں مجھے یار امینڈا کی امی نے زیور کان چھپا کے رکھے ہیں پتہ نہیں شام ہوگی ہے ڈھونٹے ڈھونٹے پاپا میں مدد کروں نہیں تو میری مدد نہ کر تو اپنی مدد کر لے ٹکنے مار رہے دیواروں میں پاپا وہ میرے سار میں درد ہو گی تھی اچھا یہ دیکھو سنسٹ ہو رہا ہے یار کتنا پیارا اور یہ دیکھو یہ بات ہوں میں ان کے گاؤں میں اور یہ امینڈا دیکھ تیری بچی میرے سارے پودے خراب کر رہی ہے کوئی بات نہیں امی ایسے ہی سیکھے کی تب ہی تو آئیں گے دیکھیں میں نے کتنے پودی لگائی ہوئے تھے چھوٹے ہوتے ہوئے واہ 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 امینڈا اپنے باپ والے کام ہیں اس کے بھی یہ چھوٹی ٹریسی ہے نا چوہیا یہ اس کا باپ باندر چھوٹے ہوتے ہوئے آتا تھا ہمارا میں کیا کرتا تھا دادو امی کس کو کہہ رہے تم سے تو چار پانچ سال بڑی چھوٹی ہوں گی ہاں بڑی ہوں گی اور چالیس سال اور یہ دیکھیں نا چیریز میں کھاتا ہوں گے پودوں کے بیچ میں کھسا جا رہے ہیں امینڈا سمجھاؤ اس باندر کو کھٹے نا مزے کی چیریز ہیں میں کھٹے نا خراب کریں میں نے اتنے مشکل سے اگائی تھی ہٹیں چلیں اچھا نا اتنے سالوں سے لگی ہوئے کوئی کھاتا ہی نہیں ہے یہ بیٹا خود ہی گر جاتی ہیں پھر ہم نئی اگاتی ہیں خود ہی اور آپ کھا جاتی ہوں گی ہے نا ہاں تو ظاہر ہے اب کیا تمہیں دے دو رمضان آ رہا ہے میرے لیے کوئی فروٹ لانے کی تو تمہیں توفیق نہیں ہوئی بیٹا نہیں دیکھیں پیسے نہیں تھے نا میرے پاس میں نے کہا ادھر آپ نے فروٹ لگائے میں ہم لے کے آئیں گے اپنے رمضان کے لیے بچارے ہاں ضرور بلکل بیٹا ضرور بہت بڑے خنجوس آدمی اچھا باہر سمندر وغیرہ کا نظارہ ہوتا ہے یہاں پہ کوئی ہاں ہاں جب نظاری کرو میرا سارا گارڈن خراب کر کے جارے بہت پیارا گھر بنایا ہے بڑیا نے دیکھو سامنے ائرپورٹ دیکھتا ہے اس سائیڈ پہ سوری ائرپورٹ نہیں ہے وہاں پہ گھاڑیاں آتی ہیں ہوئے ہوئے کیا بیوٹیفل سنسٹ ہے مجھے تو بہت مزا آ رہا ہے کل روز ہے تو روزے سے پہلے ہم نے نکلنا ہے امینڈا کو کہو بس رات ہونے سے پہلے نکلنا ہے ہاں سے جی جی پاپا کہتے ہیں ابھی ہامنے جانے نا پھل میں نے سکول بھی جانے جو تو تو سکول جاتا نا مجھے پتہ ہے اچھا میں نے واشنوم جانے تو دروازہ بند کر باہر کھڑا ہو جائے جی پاپا ٹیک ہے اوہ نو جال اوہ نو جال اوہ میری نانو کے گھر کے باہر کا جو منظر جانے جار میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں ابھی میں ادھر آیا ہوں تھوڑا گھوم پھڑوں یار میں نے نانو کے گھر کے دروازے توڑ دیا اور ادھر سے چلانگ ماری ہے یار ابھی نانو مارے نہیں مجھے چلو یار نانو بڑی غصے والی ہے پہلے میری اتنی بیسٹی کاٹی کہتے ہیں یہ چیز نہ اٹھاؤ وہ چیز نہ اٹھاؤ پیل میں کیا کروں میں تو ادھر نانے آگئی ہوں پہلے ہی اوہ 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 استام نے دیکھو رہا جو تو پانی ہے پیالا پیالا چلو یار میں جاتا ہوں جلدی سے پیلے اور لوٹی شوٹی کھا ہوں توڑا گوش بنائے نانو نے پیلے دس بارہ بوٹیاں تو کہا ہوں نہیں یار اتنا میں بھوکا ہوں اور پیلے چلو یار اوپر چڑھتا ہوں چلو یار اوہ نانو نانو کے گھر کے صحیح میں نے دوارے توڑی ہیں ابھی نانو کو پتہ چلے مجھے سکاڑی تھی کہتے ہیں تجھ میں کچھ بھی نہیں دیتی لوٹی بھی نہیں دوں گی باٹی سے لاؤ کھو دے بابا دیکھا میں نے کلنے پودے ساتھ کر لیا ہے ہاں ہاں بیٹا سارے پودے برباد کری ہو ہاں بیٹا شاباش کرو کرو سارے ساتھ کرو یہ تمہارا باپ تمہیں اسی لیے یہاں پہ لیکیا ہے کہ نانو کا سارا گارڈن برباد کرتے آنٹی میں تو اچھا ہوں نانو می ہاں بیٹا بہت اچھو موٹے ٹھوسے تھوڑا کم کھایا کرو اتنا تو آپ کے گھر سے کھاتا ہوں آپ کے گھر سے کھاتا ہوں مجھے دو بات کریں بیٹا میرے گھر سے تم کھاتے ہوتے بتمیزی نہیں کرو باندھ کے رکھ دیتی میں تمہیں ڈندو سے مارتی تمہیں آپ بھی کوئی پتل ہی نہیں ہے میری نانی لاغ رہی ہیں اچھا اچھا بہت سور نہ چڑھو بتمیزیاں کر رہے ہو جمیر کوئی تمیز نہیں ہے تمہیں ماما دیکھیں نپیل میری بیسٹی کا ڑی ہے جہاں دیکھو نا ان کی چیزیں اندر نہ جائے بیٹا چیزیں مت چھڑھو بائی رہو نہیں مجھے لیٹ سے کھلنا ہے بائی رہو بائی رہو نہیں نا آنٹی مجھے لیٹ سے کھلنا ہے بیٹا بیٹا سمجھاو اس کو نہیں تو پھر مارت کھائے گا مجھ سے ہاں ہاں باندھ دیں اس کو ہی جاری باندھ دیں جمہیں بیٹا میں تمہیں اس لیے لاتی ہوں پھر تب ہی کے تھا نانو کی دھر جانے ہیں سوری ماما سوری ماما سوری سے کیا کروں میں اچھانا ہوں آنٹی میں اندر جا کے کچن میں چیزیں دیکھوں آنٹی نہیں ہے نانو یہ نیچے ہوں نہیں جانا نہیں جانا ہوں کدھر جا رہے ہو ایک جگہ بیٹھ جاؤ چلو نانو کچن میں جوس بنا گئے چیریوں میں گھس رہے یہ بار بار ایک ہی تو کھائی تھی یہی میری بیٹی بہت اچھی ہے بس اس کے بیٹے بچے اور اس کا شوہر بلکل مجھے پسند نہیں ہے یہ دیکھو نانو کا جو تو گاڑا اتنا پیارا اور دیکھو نکڑے کتنے کرتی ہیں جن سے میں گاڑا کھڑی لوں گا دیکھنا میرے پاس پیسے آئین پڑاتے ہی تو نہیں ہے سکول میں دیکھو یہ پھر گھوم رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے بیٹا ایک جگہ بیٹھ جاؤ کیا ٹائر لگے ہیں تمہارے پیروں میں آنٹی ابھی میں پھولوں کو آپ کو پانی دے کے آیا ہوں پانی کان سے لے آئے تم بات ہو تو میں دے کے آگے ہوں موشنوم تو نہیں کرے بھولوں میں ماما کھا لائے ہوں نا یہ لگائیں مائیکل اس کو دو چار چپینے بہی مان آدمی کیا کر رہے ہو بے شرم آدمی تمیز نہیں ہے تمہیں پاپا سو لے مزاق کر رہا تھا اچھا جلدی کرو شاوش پھر چلنا واپس جی پاپا میں کپڑے سپڑے ڈیڈی کروں ہاں کپڑے جو تم بہت لائے تھے جی پاپا نانو کے ڈیڈی کار لیتے ہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں نانو کو میرے بیٹا میں تو نہیں جاری ساتھ اچھا بیٹا میں نے تم لوگوں کے لیے دو کھلونے لائے تھے وہ لے جانا کونچے کھلونے میرے کے لیے جیمی اور تریسی تم دونوں لگوں کے لیے میں پتھر لائیں گے یہ بڑے بڑے پتھر گھر لے کے جاؤں کام کریں آپ اٹھائیں اور اپنے سیڈ پر ماری تمیز نہیں ہے تمہیں جیمی مو توڑوں میں تمہارا کیا بول رہا ہے کیا بول رہا ہے پاپا کچھ بھی نہیں بول رہا میں کہہ رہے کہ پتھر اٹھا گی نانو اپنے سر پر مار لے مر جائیں آپ بوجھ ہیں ہم پہ ایسے بول رہا ہے یہ تو صحیح بول رہا ہے کیا کہیں مایکل بیٹا میں کروں کیا بکواس کر رہا ہوں پاپا کچھ بھی نہیں پاپا توڑی نچا پاپا چلے پتھر لے جاؤ بیٹا اس سے ورزش کیا کرو اٹھا بیمار لگ تو نہیں رہی کہیں سے اتنی باتیں کر رہی ہیں باہر کھڑی بھی ہیں اور کام کچھ کر نہیں رہی ہیں بیٹا بہت بیمار اٹھانگوں میں درد ہے مجھے تو لگتا ہے آپ نے جھوٹ بول ہے میرے چہرے پر جھڑیاں آگئی ہیں بیٹا اتنی بیمار بس کریں میک اپ پھل کیا ہے آپ نے بیٹا وہ تو اللہ کا کرم نہ بھی کیا تو بھی لگتا ہے میک اپ کیا ہے بس کریں رہنے دے ابھی ہم جا رہے ہیں بس ٹھیک ہے ہمیں ہم نے بس آپ سے ملنا تھا تو بس آپ کے لیے کچھ چیزیں بھی لائے تھے یہ فلفروٹ بھی ہم لائے تھے لائے تھے لائے تھے نا مائیکل کون سے فلفروٹ لائے تھے ابھی جائیں چلیں لے کے ہیں پاپا میں بتاتا ہوں آپ کو میں نے تھوڑے سیدر سے چیڑی توڑے ہیں وہ ہی ساپڑ میں ڈالے ہیں اور دے دیں ان کو دو ہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے رمضان کے لیے شاپنگ کرنی ہے کل روزہ جلدی کرو شابہ بیٹا تم سے کوئر بات بھی کرنی تھی میں نے جی جی کریں آنٹی تم سے نہیں کرنی موٹے ہوای خوبارے ہٹو اپنے باپ سے بات کرنے دو ادھر آو مائیکل آ رہو آ رہو ایک منٹ جی جی دادی بولے دادی پھر دادی ہے نانی بولے ہاں وہ میں کہہ رہی تھی بیٹا کہ یہ میرے بچوں کو کپڑے تو لے کے دے دو یہ دیکھو پچھلی بار بھی آیا تھا جمی ڈھوسا پہ اس نے یہی کپڑے پینے میں تھے اب آیا تو بھی اس گھو بارے نے وہی کپڑے دیکھیں میں تو ان کو ہر بار لنڈے لے جاتا ہوں اور اتنی اچھی شاپنگ کراتا ہوں جی امی دیکھیں نا لنڈے لے کے جاتے اور وہ بھی چھے چھے مہینوں اور سالوں بعد لے کے جاتے ہیں ان کو کوئی شرم حیاء لحاظ نہیں ہے ہم وہی پرانے کپڑے پینکے ہر بار کھوم رہے ہوتے ہیں دیکھیں نا ابھی بھی کپڑوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے مٹی میں بیٹھ کے گند کر رہی ہے دیکھو بیٹا میری بیٹی کبھی آج تک نہیں روئی میں نے آج تک یہ ایک چیز کی کمی نہیں بس کریں ہر روز سپڑ مارتی تھی روتی روتی باہر جا رہی ہوتی تھی چیزوں کے لیے کبھی نہیں رونے دیا جب روتی تھی میں چیریاں اٹھا کے اس کے موں میں ڈال دیتی تھی بہت اچھا کام کرتی تھی آپ کو شاپنگ کرنے لے کے جا رہے ہو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں تمہیں اپنی جائداد میں سے کوئی حصہ نہیں دوں گی اچھا جائداد آپ کی کہے خیر سے یہ سامنے جتنی زمینیں نظر آرہی ایک ہے تمہارے باپ کی ہیں بہت زمینیں ہیں مجھے تو ککھ بھی نہیں نظر آرہی ادھر جاؤ اس طرف سامنے جاؤ نا بیٹا ایک مرلا نظر آرہا ہے نا وہ سارا میرا ہے اس پہ بھی آدھر مرلے کا باثروم بنایا ہے آپ نے توڑ لینا بیٹا میں مر جاؤں گی توڑ لینا باثروم رب لائیں گی آپ کبھی نہیں مریں گی سو سال ہو گیا آج تک تو مری نہیں آپ سوہ سال نہیں بیٹا چالیس سال ابھی میری کل عمر ہوئی ہے چالیس سال اکتالیس سال تو میری عمر ہے بیٹا ہیپی بارڈے کا میں نے کیک بھی کٹے چلی مانا تو صحیح آپ نے اکتالیس سال کے نیت روز کہتے ہیں میں پندرہ سال کہوں میں پندرہ سال کہوں ہاں وہ بس ملتی ہوتا ہے زبان سے پسل گئی ہے نا سچ زبان سے پسل ہی جاتا ہے جمی چلو یہاں سے تم یہ گند کرنا چھوڑو بڑے پھول لگا کے دے رہیو امی کو پھول میری بچپن کی یادیں یہ بچپن میں یہاں پہ لگائے گی چلو بچپن کی یادیں ختم کرو ٹریسی بیٹا آپ بھی چھوڑ دو مربانی کر دو پاپا خلاب تو گلے دینا سالے پھول پاپا اس میں سے تو میں مٹی کا گھر بناوں گی اس گھر میں پاپا میں اور آپ اور ماما لیں گے اور جمی بھائی کو گھر کے بائرام پٹا ڈال کے بان دیں گے چلو شاپا شاہ جلدی کرو یہ کیا ہوا ہوئی یہ دروازہ اقدم کیسے نکل ہے بھائی 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 زبردست یہوں سے کتنا پیار آتا ہے چلو آج جلدی کرو جائیں چلیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے نانو ہاں ہاں بیٹا جاؤ روزوں میں تمہاری دعوت ہے ضرور آنا ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور آئیں گے آپ کی بھی دعوت ہے آپ بھی آنا ادھر ہاں بیٹا میں آجاؤ گی پس گاڑی بھیج دینا مجھے لینے آجائے گاڑی اور یاد سے ان کو کپڑے لے کے دینا بیٹا جی جی لے دوں گا اور جس دن میرے گھر دعوت ہونا ہمارے گھر آنا اور افتاری رستے میں خود ہی لے آنا بیٹا ٹھیک ہے لے آنگا وہ تو مجھے پتہ ہے آپ کی حالت دیکھ کے لگ رہا ہے ہاں بیٹا شکریہ بیٹا چلیں ٹھیک ہے لافے بیٹا یہ کیا ہوا یہ سامنے سے لکڑیاں کیسے ٹوٹ گئی آنٹی یہ پتہ نہیں ہوا یہ اڑ کے گئی ہے آج تک تو نہیں اڑ کے گئی بیٹا کبھی کبھی آنٹی اڑ جاتی ہے کوئی نہیں گستہ شستہ پیچھے سے اتنا بڑا کھڑا تھا میں گڑا ہوں تُو نے تو نہیں توڑی پاپا میں نہیں توڑی مجھے لگ رہی ہے تمہارے بیٹے نے امینڈا تمہارے بیٹے نے میرا گھر پر بات کر دیا آپ ذرا سائٹ پہ ہو جائے لگے گی آپ کو بڑی اچھی کریں دیہان سے دیہان سے بیٹا مارنا نہیں اپنے گری تو اٹھنے سے ہوں گی اچھا اچھا سوری سوری یار بہت زیادہ بیمار ہوئی ہیں آپ کی امی امینڈا ابھی تو آپ کیا رہی تھے کوئی بیمار شمار نہیں ہے نٹک کر رہی ہیں ابھی بھی نٹک ہی کر رہی ہیں خیر چلو نہیں کرتے ہیں باپا کتنا پیارا ان کا بھاگ اندر جائیں نہیں نہیں اندر نہیں جائیں ابھی تمہارے کپڑے لینے جمی بیٹا مالٹے لگتے ہیں جب گرمی آتی مالٹے لگتے ہیں بھائی اچھا سوری سوری مجھے پتہ ہی نہیں ہے سردیوں میں لگتے ہیں ہاں بس تمہیں کچھ پتہ ہوتا ہے اچھا ابھی رمضان کے لیے کیا چیزیں لینی ہے کیا کیا رمضان کے لیے ہم نے خجورے لینی ہے اچھا لینے پاپا آمب لینے آمب آمب تو بیٹا بھی آمب آمب تو نہیں آئے ابھی میری خیال سے بزار میں نہیں آگئے ہیں شاید ایک دو پڑے ہوئے تھے کچھے کچھے لے آئیں گے بھائی ہاں کچھے لے ایسی بیٹا آپ نے کچھ نہیں مگوانا پاپا میں نے ایک بالو ایک گوڈی بالو گوڈی نہیں بیٹا رمضان کی افتاریوں کے لیے کوئی پھل فروٹ کھانا شانا کچھ ایسی چیزیں بھائی دو دو پٹے لے دیں اچھا دو دو پٹے لے دیں صحیح ہے بیٹا آپ سے تو پوچھنا ہی فضول ہے بھائی پاپا آپ ایک کام کرنا بھائی پاپا سماسے بنا لے نا ٹھیک ہے سارا آٹا چپکا کے رکھ دیتی ہے کچھ بنانا نہیں آتا اس کو ایسی جھوٹ بولی بہتا جو پہج بار آپ نے کےک بنایا تھا پتھر کا وہ ہی بنا ہوگی اس بار بابا وہ تو آپ نے کھایا نہیں تھا میں دبایا تو نہیں بنا ہوں گی بابا اتنے مزے کا تھا اس میں جو تو انڈے کی خوشبو آتی تھی بیٹا اس لیے تھی انڈے کی خوشبو کیا تو کچھا رہ گیا تھا کچھا رہ گیا تھا اور سخت ہو گیا تھا اچھا ابھی جلدی سے چلتے ہیں ٹریور لوگوں کے ساتھ میں نے جانا رمضان کی شاپنگ کرنی ہے رمضان کے لیے تھوڑا سی کپڑے بھی لینا ہے سارے شاپنگ اب ہمارے ساتھ کے رہے ہیں ٹریور لوگوں کے ساتھ اب نہیں جا رہے ٹھیک ہے تمہارے بھائی کو بھی لے جانا اس کے ساتھ اچھا چلیں پھر چلے جانا اپنے بھائی کی بات آئی ہے نا کالے حبشی فرنکلن کی پھر صحیح ہو گیا ہے جی نا پاپا مامو کی بھی دستہ پر نوتی ہے دیکھیں میری بیٹے کو کتنا احساس ہے صحیح ہے بھائی تمہارے سارے گھر والے نا میری خرچے پر چل رہے ہو بھائی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چاپ دے ہوگا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیسے دیتے ہیں سمجھ آئی نا آپ کی خرچے پر کوئی نہیں چلتا چلو اب جلدی سے چلتے ہیں گھر اور پھر شاپنگ کے لیے نکلیں گے میں اور ٹریور اور ساتھ ہوگا تمہارا بھائی فرنکلن میرا بھائی ٹریور اور ساتھ ہوگا ہمارا چھوٹا منہ موٹا گدھا جیمی باپا گدھا تو نہ بولینا اور گائز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں لفجو آل بائی بائی